السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال کیا کہ کیا ہور جو ہے وہ خواب میں آسکتی ہے کہ نہیں تو جناب اس سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت ازہر بن مغیس رحمت اللہ علیہ کا جو کہ بہت ہی نہایت عبادت گزار آدمی تھے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو جیکھا جو دنیا کی عورتوں کی طرح نہ تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے جواب دیا میں جنت کی ہور ہوں یہ سن کر میں نے اس سے کہا میرے ساتھ شادی کر لو اس نے کہا میرے مالک کے پاس شادی کا پیغام بھیج دو اور میرا مہر ادا کر دو تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ تیرا مہر کیا ہے تو اس نے کہا رات میں دیر تک نماز پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب یہ جو واقعہ ہے یہ جس کتاب میں آیا ہے اس کا بھی میں آپ کو حوالہ دے دوں یہ عربی کی کتاب ہے دراصل اسے حافظ محمد شرف الدین عبد المومن بن خلف دمیاتی رحمت اللہ علیہ جنہیں عام طور پر حافظ دمیاتی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے یہ متوفی ہیں سات سو پانچ حجری کے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے عربی زبان میں اس کا نام ہے المتجرر رابح فی ثواب العمل صالح المتجرر رابح فی ثواب العمل صالح اس کتاب میں بازابتہ انہوں نے ایک باب باندھا ہے جس میں نفل نماز کے ثواب کا ذکر ہے اور اس میں وہ بہت سارے واقعات ذکر کرتے ہیں حدیثوں کے بعد جن میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ یہ بھی ہے جو اسے ذکر کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ